بارہ اکتوبر کا دن اس نئی تاریخ میں یعنی جتنی بھی بیداری آئی اس کا مدار یہ بارہ اکتوبر ہے کہ جب ساری تحریک کا کہ جواز یہ ہے کہ تبدیلی ہوئی ہے اور جواز ثابت ہو تو پھر آگے تبدیلی ثابت ہو تو پھر آگے تحریک چلے تو بارہ اکتوبر کو اس لیے ہم ہر سال مناتے ہیں فتحِ عظیم ختمِ نبوت کے نام سے یہ جس وقت ملک میں ایک طوفان ابر رہا تھا ہماری اس تین اکتوبر کی پریس کانفرنس کے بعد چار اکتوبر کو حکومت نے ایک کھیل کھیلا کہ لوگوں کو جذبات جو ہے ان کو ٹھنڈا کیا جائے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جانتے ہیں کس ملک کے اندر جب مذہبی جذبات ابر رہے ہوں تو وہ کسی مذہبی شخصیت سے ہی ان کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو حکومت نے جمعیت علی حدیث کے سربراہ سینٹر ساجد میر کو اس سلسلہ میں چنا کیونکہ وہ سال ہا سال سے نواز شریف گروپ کے ساتھ ہے اور نہ کہیں جماعت ہے وہ اور نہ کچھ اور ہے لیکن ایسے مواقع کے لیے ہی اس کو سینٹر کی ٹکٹ بھی دی جاتی ہے اور سینٹر ہمیشہ اس کو بنوایا جاتا رہا ہے تو حکومت نے اس سے کہا کہ آپ بیان دو کہ میں بھی عالم دین ہوں میں دین جانتا ہوں سارا میں ختم نبوت کا محافظ ہوں تو ختم نبوت کی جو شیکش کو تو چھیڑے ہی نہیں گیا یہ ہو بہو اسی طرح ہے جب اصل جس کے لیے یہ سارے اٹھ رہے ہیں اور جس وقت جیسے یہ لانگ مارچ کرنا چاہتا ہے اور دھرنے دینا چاہتے ہیں تو وہ سبابی ختم ہو جائے گا اس بنیاد پر پھر اس نے چار اکتوبر کو ہماری اس پریس کانفرنس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی برپور طریقے سے اس نے بیان دیا تو اس نے کہا کہ اصل ان مولویوں کو جو یہ شور مچا رہے ہیں کہ حلف نام ختم نبوت میں تبدیلی ہو گئی ہے انہیں انگلیش پڑھنا نہیں آتی اور وہ سارا چونکہ لکھا ہوا انگلیش میں ہے اور اس بنیاد پر یہ دھوکے میں ہیں یا پھر خامخا مخالفت براہ مخالفت کر رہے ہیں تو ایسا تو کچھ ہوئی نہیں کہ کوئی جلوس نکالا جائے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حلف نام ختم نبوت میں تبدیلی ہوئی ہے تو میں اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں ہوئی کچھ نہیں یہ خامخا شور مچا جا رہا ہے اب یہ وہ موقع تھا کہ اگر کوئی بندہ اس کے سامنے نہ آتا تو ہر طرف یہ بات مانی جاتی واقع ہوئی کچھ نہیں ہے اور یہ کچھ لوگ ویسے ذاتی طور پر نباس شریف کے مخالف ہیں یا ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو نباس شریف کے مخالف ہیں اور یہ کوئی ملک کی اندر جو حل چل مچانا چاہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں تو حقیقت میں تو دیکھو اتنا بڑا علم دین جو ہے وہ پوری ایک جماعت کا سربراہ ہے اور وہ بھی دین جانتا ہے اور اس نے چیلنج کر دیا ہے کہ کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اگر اس وقت کوئی سینہ تان کے سائدن میر کے مقابلے میں نہ آتا تو یہ جو ملک کے کونے کونے تک تاجدار ختم نبوت زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با کے نعرے پہنچے اور ایک بیداری آئی بظاہر اس کا رستہ ہی بند ہو جاتا اللہ تو قادر مطلق ہے لیکن جس بیس پہ یہ سب کچھ پہلے ہمارا دھرنا ڈی چوک میں پھر فیض آباد کا دھرنا اور پھر سارے آباد کے معاملات وہ تو وہی تب کے مقصد جب یہ تھا کہ گڑ بڑ ہوئی ہے حلف نام ختم نبوت میں تبدیلی ہوئی ہے اور حملہ ہوا ہے اور جب اتنے دڑلے کے ساتھ ایک بندہ پھر حکومت تھی چونکہ انہوں نے سارے چینلوں پہ چلوایا اور اخبارات میں آیا کہ حلف نام ختم نبوت کو چھیڑے ہی نہیں گیا بس باقی طریقے کار میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے وہ اسی طرح ہی ہے اسے یہی تھا کہ اب ان جاڑیوں کے نیچے کون سا کوئی شیر سویا ہوا ہوگا اور سارا سناٹا ہے لیکن اسے ہی پتہ نہیں تھا کہ شاید کہ پلنگ خفتہ تو وہ اس کا جو ہی چیلنج اخبارات میں چھپا تو میں اسی دن میں نے وہ چیلنج قبول کر لیا آج نوائے وقت میں جو چھپا ہے جمعیت اہل حدیث کے سربراہ اور نون لیگ کے اتحادی اور نون لیگ کے خیراتی سینیٹر ساجد میر کی طرف سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو علماء ایسا کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی ہوئی یہ بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں اور یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ سے مناظرہ کر لیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو میں آپ کے اس میڈیا اور اس کیمرہ کی وساطت سے سینیٹر ساجد میر کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں وہ جس بھی چینل پہ چاہیں مجھ سے مناظرہ کریں میں ثابت کروں گا کہ پارلیمنٹ میں دو اکتوبر کو سیاترین کرتوت کے نتیجے میں ختم نبوت کے لحاظ سے ترمیم کی گئی ہے اور ایمان پر بہت بڑا حملہ کیا گیا میں ہر وقت اس مناظرے کے لیے تیار رہوں گا میرا یہ چیلنج کہ میں ثابت کروں گا کہ حلف نام ختم نبوت پر حملہ ہوا ہے اور بہت بڑا خطرناک حملہ ہے اور یہ پوری آئین کے خلاف سازش ہے ملک کے خلاف سازش ہے اور یہ میں نے اپنے قرب کے ذریعے بھی اور خبارات کے ذریعے اس کے چیلنج کو قبول کیا اب جب چیلنج قبول ہو گیا اس کے ساتھ پھر ہم نے اس کی کمپین شروع کی کہ آگے اس بات کو بڑھانا کس طرح ہے ہم نے جگہ کا تیعن کیا کہ یہ لاہور پریس کلاب کے سامنے مناظرہ ہوگا اس پر باقی ڈیٹ کے لیے آر سے ساجد میر اعلان کرے کہ کس ڈیٹ کو ہوگا کس وقت ہوگا اس کی طرف سے پھر کچھ لہجہ بدلتا گیا بہرحال یہ بھی پرنٹ میڈیا میں اخبارات میں بالاخر بازابتہ چھپا کہ بالاتفاق ان کے طرف سے بھی میری طرف سے بھی یہ بیان جب انہوں نے وہ بیان نہیں کر رہے تھے مناظرے کی تاریخ کا تو ہم نے بیان اعلان کر دیا کہ پریس کلاب کے سامنے بارہ اکتوبر کو پانچ بجے اثر کے وقت یہ مناظرہ شروع ہوگا اور اس کو پھر انہوں نے بھی تسلیم کیا اپنے بیان کے اندر کہ ٹھیک ہے یہی مناظرہ کی تاریخ ہے یہی جگہ ہے اور یہی وقت ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کی طرف سے پوری مہم چلائی گئی کہ کسی طرح مناظرہ کینسل ہو جائے چونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا تھا اگر تو کہا جاتا ہے جس طرح کہ پنجابی میں لگ گیا تھے تیر نہ لگ گیا تھے تکہ کہ اگر کوئی مناظرے کا چیلنج جواب میں قبول ہی نہیں کرے گا تو دھاک بیٹھ جائے گی پوری نون لیگ جو ہے وہ خوش ہوگی اور اگلی ٹکٹ سینٹ کی بھی فائنل ہو جائے گی اور دیگر نوازشاہت بھی ہو جائیں گی لیکن شاید کہ پلنگ خفتہ اس کے نتیجے میں اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے کیونکہ ان کی حکومت تھی نون لیگ کی اور وہ اسے ضلیل نہیں کروانا چاہتے تھے کہ اگر مناظرہ ہوا اور پھر جی ہارا تو یہ بھی ضلیل ہوگا ہم بھی ضلیل ہوں گے بالاخر انہوں نے یہ اتنا مطلب یہ بات چلی کہ دور دراز سے لوگ جو ہیں وہ مناظرہ سننے کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی اور ایجنسیوں نے ریپورٹ دی حکومت کو کہ یہاں تو بہت بڑا اجتماع متوقع ہے کہ لوگ اس حد تک یعنی ایک تو ویسے لفظ مناظرہ میں بڑی اٹریکشن ہے اور پھر یہ ہے کہ مسئلہ ختم نبوت پر ہے اور تیسرہ وعبیوں کے خلاف بھی ہے تو کئی شکار ایک تیر کے ساتھ ہوں گے تو اس بنیاد پر اسے کسی طرح جو ہے وہ روکا جائے تو ایک رات پہلے پھر حکومت نے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی اور بار بار چینلوں پہ چلا کہ پورے پنجاب میں کوئی پروگرام نہیں تب بالخصوص لاہور میں کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا یعنی یہ لفظ مناظرہ بار بار جو ہے وہ دورا جانے لگا تو جس وقت یہ ہو گیا تو میں نے پھر اپنے بیان میں کہا کہ خواد دفعہ ایک سو چوالیس ہو یا ایک سو اٹھالیس ہو عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کے لئے سے ہم تو ہر حال میں پہنچیں گے کہ یہ اعلان ہو چکا ہے پھر مجھ سے آلہ سطح سے رابطہ کیا گیا کہ آپ دیکھیں کہ لڑائی ہو جائے گی وہاں پر اور آلات بڑے ہی گمبیر ہو گئے ہیں کشیدہ ہیں بہت سے لوگوں کے لاشے اٹھیں گے تو آپ اس کو ملتوی کر دیں آخری رات میں نے جب کدفہ چوالی سے لگ چکی تھی تو میں نے کہا کہ اس کا حل موجود ہے جو آپ کہتے ہیں کہ عوامی رش ہوگا تو بہت زیادہ مسائل بنیں گے تو عوامی رش نہ ہو اور مناظرہ ہو کہ کسی بھی ٹی وی پر بیٹھ کر لائیو مناظرہ کیا جائے اور لوگ اپنے گھروں میں سنیں مناظرہ بھی ہو جائے رش بھی نہ ہو جو آپ کو امن آمہ کا خطرہ ہے تو خطرہ بھی نہیں ہوگا اور جو ایک بات تیش شدہ ہے اور ضروری ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اس اضطراب اور تشویش میں ہے کہ حملہ کیوں ہوا اور اس کہ ہوئی کچھ نہیں تو یہ فیصلہ بھی ہو جائے اور ساتھ کوئی مسئلہ بھی انتظامی طور پر نہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو آپ اس کو اگر اس ڈیٹ پر نہ ہو سکے اگلی کسی ڈیٹ پر یہ ٹری وی پر رکھا جائے تو آپ اعلان کر دیں گے کہ یہ ملتوی ہو گیا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پہلے کسی ٹی وی چینل پر یہ خبر چلوائیں اور وہ ٹی وی چینل ذمہ داری لے کہ جو بارہ اکتوبر کو مناظرہ ہونا تھا اب فلان ٹی وی پر فلان تاریخ کو مناظرہ ہوگا اس کے بعد میں اپنا اعلان واپس لوں گا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے بغیر تو میں ملتوی نہیں کروں گا بلکہ ہماری مکمل تیاری ہے اور انشاءاللہ ہم وقت موین پر وہاں پہنچیں گے یہ رات یعنی ایک دو بجے تک یہ بات ہوتی رہی تو بارہل ان کا چونکہ مقصد محض مناظرہ بند کرنا تھا کروانا نہیں تھا اور حالات کا بہانہ بنا رہے تھے تو انہوں نے پھر رات سے ہی ہمیں روکنے کی تیاری شروع کر دی اور ادھر پریس کلب شملہ پہاڑی اس کے ارد گرد نفری کھڑی کر دی ادھر میں بھی صبح بخاری شریف کا سبق پڑھا ہی رہا تاکہ پورا مرکز جو اس کا معاصرہ ہو چکا تھا مرکز سے لے کر نہر تک اور سارا ارد گر جتنا اریا ہے یہ پولیس کے شیر دل نوجوانوں سے بھر چکا تھا اتنی بسیں اور اتنی گاڑیاں آ چکی تھی تو بارحال ہمیں بھی چونکہ اپنے اکابر سے خاص تعلق رہا ہے تو یہ تھا کہ اب اگر نہ پہنچے وہاں پہ اور درمیان میں بے شک حکومت کہتی رہے کہ ہم نے روکا ہے ہم نے گرفتار کر لیا ہے ہم نے نہیں آنے دیا مگر وحبیوں نے یہ کہنا ہے کہ دیکھو باگ گئے ہیں شکست کھا گئے ہیں اور ادھر قادیانیوں نے پھر بگلے بجانی ہیں تو ہم نے بھی ایک طریقہ اختیار کیا تو اس کے مطابق جو ہے وہ ایک بڑی سی چادر اوڑ کر رکھشے میں بیٹھ کر ابھی پانچ منٹ باقی تھے پانچ بجنے میں یعنی پانچ بجے بارہ اکتوبر پانچ بجے شام مناظرہ شروع ہونا تھا تو پانچ منٹ پہلے ہی میں جہاں گاڑیوں پر تو سب پبندی تھی محاصرہ تھا اور اکہ دکھا رکھشے گزر رہے تھے تو میں اچانک رکھشے سے بہر نکل کر وہاں رونما ہوا اور ادھر ہم نے سب کو دعوت مرکز کی دی ہوئی تھی اور بارہ بجے سے یہاں ختم نبوت کانفرنس جاری تھی اور اکثر یہی سوچا جا رہا تھا کہ وہ تو انہوں نے وہاں تقریر کرنی اب ادھر کس طرح آئیں گے سب کو ادھر ہی بلالیا ہے اگر ادھر انہوں نے آنا ہوتا تو آپ انہیں کارکنوں کو ادھر بھیجتے یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا پانچ منٹ پہلے وہاں نکلتا گیا اور میں نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بات کا نعرہ لگایا تو اچانک کارکن بھی نمودار ہو گئے تو برحال ہم تھوڑے تھے پولیس کہیں زیادہ تھی تو میں نے پھر اللہ کے فضل سے وہ بھی سب ویڈیوز موجود ہیں کہ وہاں گفتگو بھی کی الف نام ختم نبوت کے لحاظ سے بھی اور رانہ سنہ کے لحاظ سے بھی اور اور یہ دکھایا کہ یہ آج بارہ اکتوبر ہے اور یہ پانچ بجے کا ٹائم ہے اور یہ لاور پریس کلب ہے مگر ساجد میر نامی حیوان یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا آج بارہ اکتوبر کا دن ہے یہ پریس کلب کا بورٹوں میں نظر آ رہا ہے سینٹر ساجد میر میں پرلی میچ میں ہونے والی حق میں نبوت کے خلاف جو ساجدش لی تحفظ دینے کے لیے چیلنج کیا تھا اشرف آسف جلالی نے چیلنج قبول کیا دکھاؤ کہا ہے ساجد میر اس کو کھاگی زمین وہ سینٹ کی ٹکٹ پر ایمان میں چلے والا کہا ہے ساجد میر بتاؤ سینٹ کی ٹکٹ اور ہوتی ہے اور جنت کی ٹکٹ اور ہوتی ہے پھر پولیس ہم پہ جبٹ پڑی دائیں بائیں ہر طرف سے تو ہم نے کہا کہ اس گرفتاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ہمارے کارکن پھر بہت جوش میں آ رہے تھے تو میں نے کہا کہ کارکنوں کو آپ کچھ نہ کہیں صرف میری ایک شرط پوری کریں میں نے ہاتھ برند کیا کہ آپ مجھے کڑی پہنائیں اور پھر مجھے بٹھائیں تاکہ میرے لئے یہ شرف ہو تو بارحال وہ جو بڑے افسران تھے ان کے وہ شرمندہ بھی تھے تو کڑی پہنانے سے انہوں نے انکار کر دیا اس طرح کر کے پھر ہمیں گرفتار کیا گیا مختلف گاڑیوں میں بٹھایا گیا اور تھانہ کوتوالی میں پہنچایا گیا موسیقی